طلاقِ بائن اگر کسی کو دیا جائے تو عدد وہ کہاں گزارے اس تعلق سے پہلی بات تو یہ ذکر کرنی مناسب ہے کہ طلاقِ بائن سے مراد کیا ہے اگر طلاقِ بائن سے وہ طلاق مراد ہے کہ جس میں ابھی رجوع کی گنجائش ہے یعنی شوہر عدد کے دوران اس سے رجوع کرنا چاہے تو کہہ کر کے زبان سے کہ جو ہوا سو ہوا ہم لوگ اب واپس اپنی پہلی زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور رجوع کر لے زبان سے یا عمل سے اور دوسری شکل اس کی یہ کہ طلاق کہنے کے بعد اس کی جو عدد ہے تین حیض آنا تینوں حیض آ جائیں اور اس سے پاکی عورت کو مل جائے وہ حصل کر لے تو اسی کے ساتھ عدد اس کی پوری ہو جاتی ہے عدد پوری ہو جانے کے بعد وہ طلاق ایک طلاق جو اس نے دیا ہے پہلا طلاق اب اس طلاق نے عورت کو مرد سے کاٹ دیا الگ کر دیا بائن اس کو ابھی طلاق بائن کہیں تو اگر طلاق بائن سے یہ طلاق مراد ہے تو نئے نکاح اور نئے مہر کے ساتھ اس عورت سے اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کرنے کی گنجائش ہے اور یہ جو پہلا طلاق یا دوسرا طلاق اس شخص نے اپنے بیوی کو دیا تو طلاق دینے کے ساتھ عورت کی عدد شروع ہو جاتی ہے جو تین حیث تک گھاری رہتا ہے یہ عدد تو اپنے شوار کے گھر پر گزارے گی اور اس کا تذکرہ قرآن مجید یہ سورہ کونسی سورت ہے سورت تلاق کے اندر اس کا تذکرہ کر دیا گیا ہے سورت تلاق آپ پڑھئے تو اس کے اندر آپ کو تفصیل ملے گی فرمائے اللہ رب العالم نے یا ایوہ النبی اذا تلقتم النساء پتلقوہن لعدتہن واحسل عددہ اٹھائیسوں پر آئے ہیں واتقوا اللہ ربکو اس کے آگے ایک حکم دیا جا رہا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرج نہ تو آپ انہیں اپنے گھروں سے نکالیں اور نہ ہی وہ خود سے نکلیں تو آیت کریمہ سے یہ بات بہت واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ طلاق کی جدر بیوی شوہر کے گھر پر رہتے ہوئے گزارے کی نہ تو شوہر کو اجازت ہے کہ وہ گھر سے باہر کر دے کہ اپنے میکے جاؤ خلاق ہو گیا نا ہم جاؤ آپ اپنے میکے نہ تو اسے کہنے کا اختیار ہے اور نہ ہی بیوی کو یہ کہنے کا اختیار ہے کہ آپ نے طلاق دے دیا ہے اب میں چلی اپنے میکے اور نہ ہی میکے والوں کو اختیار ہے کہ وہ آئیں اور اپنی بیٹی یا بہن کو لے کر چھتے بنیں کیونکہ کل ہی اس بچی کے شوہر نے اسے طلاق دے دیا تو اب جہاں طلاق ہو چکی ہے وہاں بچی کو رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے میں اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو لے کر کے میں جا رہا ہوں تو ان کی اجازت اس عامل کی اجازت اللہ رب العالمین نے نہیں دیا کس عامل کی اجازت شوہر کے گھر سے نکلنے کی شوہر کے گھر سے از خود نکلنے کی یا کسی بھی شخص کے ذریعے سے نکلنے کی نہ تو وہ خود سے وہاں سے نکل کر کے کہیں جائے اور نہ ہی دوسرے کے کہنے سے اسے نکلنا ہوگا چاہو شوہر ہو وہ کہہ رہا ہے اب اپنے میں کے جاؤ اور یا پھر اس کے والدین یا بھائیوں میں سے کوئی ہو جو اپنے گھر کی طرف آنے کی بات کہہ رہا ہے کہ اب ہمیں اپنے گھر چلنا ہوگا تو اس کی اجازت نہیں ہے لیکن یہ کس مرحلے میں پہلے اور دوسرے طلاق میں تو طلاق کی عدد اگر عورت نے پہلی طلاق میں یا دوسری طلاق میں پوری کر لیا ہے تو پوری کر لینے کے بعد عورت کو کیا بولیں گے طلاق بائین اسے ہو گیا عدد گزرنے کے بعد عورت پر جو طلاق واقع ہو گیا وہ کون سا طلاق ہوگا طلاق بائین بھولیے طلاق بائین یعنی وہ طلاق جس نے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا